موسیقی 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 وہ ہے سیتہ سویمبر اب وہ سانگلی کے راجہ نے جب ایک پورا گئے فوق تھیٹر وغیرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ایسا لکھو تو انہوں نے لکھا وہ پہلا ناٹک مانا جاتا ہے وہاں سے ان کی ناٹک شروعات ہوتی ہے اور وادید علی شاہ نے لکھا 1843 کے اندر رادہ قنیہ کا قصہ وہاں سے ہندوستانی تھیٹر کی شروعات ہوتی ہے تو یہ دیکھتے دیکھتے جب یہ شروعات میں آیا ہوئے تب یہ ہوا کہ پارسی تھیٹر بھی یہاں پہ آیا ہندوستان میں تو پھر میں نے پورا کا پورا ٹائم لگایا کہ پارسی تھیٹر کیا تھا کب شروع ہوا کب نہیں ہوا تو پوری پارسی تھیٹر اور پارسی تھیٹر میں میری نئی کتاب جو ہے وہ میرے کتاب لکھی ہے پارسی تھیٹر پہ وہ ابھی ابھی آئی ہے وہ اس میں میں نے ساری چیزیں لیئے کہ پارسی تھیٹر کیسا تھا کیوں تھا کب بنا اور کیسے بند ہوا پارسی تھیٹر یہ سوچنا کہ پارسی اپنے ساتھ لے کے آئے تو ایسا نہیں تھا وہ وہ ہندوستان جب آئے تو صورت میں انگلیزی کمپنیاں آتی تھی ہیں وہاں پر ناٹک کرنے کے لیے انگلیزوں کے منورجن کے لیے تو انہوں نے وہ دیکھا دیکھنے کے بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو سوچا ہے کہ ہم بھی کچھ اس طرح کا لکھے تو انہوں نے رستم سورہ کا پہلا ناٹک لکھا گجراتی میں ایک کسی کے لے کے گرام تو وہ کرنے لگے دیرے دیرے کرتے کرتے اس کو بزنس کا روپ دیا گیا پارسی تھیٹر جو ہے وہ سارا کا سارا وکٹورین تھیٹر کے اوپر بیسٹ ہے وکٹورین تھیٹر جو تھا وہ تھا کمپنی تھیٹر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کمپنی کے ملازم ہے وکٹورین تھیٹر کے اندر جو آج بھی جو تھیٹر ہے انگلینڈ میں اور اور جگہ کے اوپر اس میں پورا کا پورا سبسیلیشن جو ہوتا ہے وہ سرکاری ہوتا ہے سرکار ان کو سبسیڈائز کرتی ہے سب تنقفہ و انقفہ سب ملتے ہیں وہاں پر تو وہ ان کو ایک بجٹ آتا ہے کہ اس بجٹ کا وہ بجٹ مل جاتی ہے اس بجٹ میں اپنا کام کرتے ہیں تو رائٹر کو میوزیشنز کو ورکرز کو لائٹ مین کو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ترقائیں ملتی ہیں وہ صبح آتی ہیں دن بھر اپنا کام کرتے ہیں شام کو پرفارم کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کو جرمنی میں تو ان کو پینشن بھی ملتی ہے ان کے رائٹرز کروں نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی ویسٹ جرمنی کے اندر جو ٹکٹ بکھتی تھی اس کا تھوڑا سا پیسہ جو ہے وہ ایک میونک میں انشورنس کے پاس چلے جاتی ہے اور وہ انشورنس اس کا پورا پیسہ دیتی ہے تو ساٹھ سال کا جو آدمی ہو جائے گا ایکٹر ہو جائے گا اس کا پینشن ملے گی مان لی جو ساٹھ سال کے پہلے اس کا گلہ خراب ہو جائے یا کچھ چیز ہو جائے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو وہ جو وقفہ ہے بیس سال کا یا دس سال کا وہ انشورنس کمپنی پورا کر دیتی ہے اور اس کو ساٹھ سال کا پیسہ ملے گا اور ان کے جو بیٹے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں اگر جب وہ ٹھیٹر میں آنا چاہے تو امیڈیٹلی ان کو وہی سیتن ٹریننگ دلوا کے اور ان کی جو جیسے اپنا نیشنل سکول و ڈراما ہے جیسے نیشنل سکول و ڈراما وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جس کو بھی ٹریننگ ملتی ہے وہ ٹریننگ نکلتے ہی سیدھا کا سیدھا اس ٹھیٹر میں آنکر لڑکی مل جاتی ہے تو اس کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا تو یہ جو پارسی ٹھیٹر تھا یہ بھی بلکل قریب قریب ویسا ہی ٹھیٹر تھا اور اس کا نام اصل میں پارسی ٹھیٹر بن گیا کیونکہ پارسی ٹھیٹر بن گیا مالکانہ حق سے مگر ایسا نہیں ہے کہ باندھ کے اندر ہمارے لوگوں نے ٹھیٹر کمپنیا نہیں بنائی ہو سب نے بنایا پارسی ٹھیٹر کے اندر بہت کم نہیں گئی کچھ ٹھیٹر دے گئے تھے مگر یہ پارسی ٹھیٹر کے نام سے جانا گیا دراصل میں اس کا نام ہندوستانی ٹھیٹر ہونا چاہیے کیونکہ رائٹر ٹھیٹر تین چیزوں سے بنتا ہے رائٹر ایکٹر اور درشک یہ تین چیز ہیں تو ایک ٹھیٹر بنتا ہے اور یہاں اگر یہ دیکھئے تو ہندو مسلمان رائٹر ہیں اور کام کرنے والا بھی ہندو مسلمان ہیں اور دیکھنے والے بھی ہندو مسلمان اور انڈین فلمز کی طرح سے ہمارے ہندوستانی ٹھیٹر کے اندر سارا ہندوستان تو یہ ہندوستانی ٹھیٹر ہونا چاہیے تو ویسے امراتھی ٹھیٹر اور یہ ٹھیٹر جو ہے یہ سارے کے سارے پارسی ٹھیٹر کی طرز پہ ہی بنے ہوئے ہیں مگر یہ اپنی اپنی زبانوں کے ٹھیٹر مانے گئے تو یہ چلا بکاوز اس لیے اس کے بعد میں پارسی کا وہ سارا گلتانا چلے گا کلڈوست کا ناٹک منڈی بن گئی یہ بن گئی وہ بن گئی میوسک آیا یہ سارا کا سارا ایک میں چلے گیا ہوا نائنٹین ہنڈین فائیو کے اندر ایک دور آیا جو کافی زبردست دور آیا وہ لوڈ کرزن نے جب بنگال کا بیبھاجن کیا تب ہمارے اپنے پولٹیکل لیڈرز کو اور انٹیلیکچولز کو یہ من ہوا کہ یہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے آج بنگال ہوا ہے پھر بیہار ہوگا پھر یہ سب ہوں گے تو اگیسٹی بیٹش ایک پورا کا پورا آدودن چلا نائنٹین ہنڈین سکس ہے اور نائنٹین ہنڈین سکس میں سب سے پہلا ناٹک کے پی کھانیل کرنے لکھا کیچک ود اور وہ کیچک ود بہت ہی انٹریسٹنگ پلے ہے اور وہ میرے پاس مراتھی ناٹک ہے آج بھی جب کبھی کبھی اسے پڑھتا ہوں میں تو رانگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اتنی زبردست اس کے ڈائیلوگز وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایٹین اینڈین سیونٹی سکس کا تو پرفومنس ایکٹ آ گیا تھا تو آپ کوئی بھی ناٹک نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ پولیس اور ریسٹیم آپ کو فرمیشن نہ دے انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو سب کو ہٹانے کیلئے پہلی بات ہے کیچک ود لیا تو پولیس والے بھی دیکھیں گے کہ کیچک ود کا کام ہے جس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں اور کیچک ود کو انہوں نے انڈیریکلی لورڈ کرزن بنا دیا اور لورڈ کرزن کی ساری سپیچز جو تھی کہ ہندوستانیوں کو ایسے رکھوں ہندوستانیوں کے برابری مت دو یہ سارا کا سارا وہ ساری ڈائیلوگ جو تھے وہ اس میں ڈال دیئے اور ہندوستانی دروبدی کو انہوں نے بنایا ہندوستان اور یردشٹر کو موڈریٹ اور بھیم کو بنایا ایکسٹریمسٹ اور یہ ساری کہانییں چلتی ہیں اور بات کے اندر وہی ہوتا ہے کہ بھیم جو ہے وہ کیچک کو مارتا ہے اور یہاں پہ ایکسٹریمسٹ جو بھیم ہے وہ جا کے لورڈ کرزن کو مارتا ہے اور اس کی میسیج جو تھی اتنی زبردست تھی کہ آفٹر فائیب پرفارمنس تین بیٹش میڈیا سٹیٹ کا مرڈر ہوا بابے میں اور اس کے بعد میں انگریزوں کو بھی عمالب ہوا کہ یہ تیٹر جو ہے بڑی بھاری فورس بن سکتی ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوا ہے کہ اور جو لکھنے والے تھے راغہ اثر کشمیری بیتا رادشان پتھا باچک اور یہ دیول وغیرہ جو مراتی تھیٹر رائٹرز تھے ان سب کو یہ معلوم ہوا کہ انڈیریکلی ہم اٹیک کر سکتے ہیں بڑیٹش کو تو نائنٹین ہنڈن سکھ سے لے کے نائنٹین فورٹی تک فورٹی فورٹی فائف تک یہ آپ کا پورا کا پورا پروٹیسٹ تھیٹر بن گیا پولٹیکل پروٹیسٹ تھیٹر بن گیا پورا ہندوستان کا انہیں آل آل لینگویجز وہ میں نے ابھی کتاب میں نہیں تیار پڑی ہوئی ہے پبلیشن مل نہیں رہا مجھے تو وہ پبلیش کروانا میں ہوں وہ میں نے آٹھ لینگویجز کے پورے ناٹک لیا تو یہ جو ناٹک تھے یہ اس میں گیت واہ رہا تھے گیت کا ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جیسے اپنے جلدہ فلموں میں گیت جو ہے منورنجن بھی کرتا ہے یہاں پہ کہا تھا کہ منورنجن کے ساتھ ساتھ وہ جو گیت تھے میسج بھی تھے اور وہ گھروں میں گانے لگے اور گلیوں میں گانے لگے لڑکے تو وہ ایک میسج جو تھا وہ گیت کے میسج چلی گئے وہاں پہ اور اپنے کارس سسٹم بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ سارے کے چارے اس میں لیا ہوئے تو یہ ناٹک جو تھی یہ پروفیشنل ناٹک بنا یہ فورٹی فائف تک ناٹک چلا پارسی تھی فورٹی فائف پہ جا کے اور انگریزوں نے اس کو بند کروانے بھی کوشش کی یہ کہنا بہت غلط ہے کہ فلم ہی آئی اس لئے تھیٹر ختم ہوگی کبھی نہیں کہیں نہیں ہوا یہ ابھی نہیں ہوا تھا کبھی نہیں ہوا یہ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک تو ناٹک جو تھا وہ تھیٹر خوال بگنے لگے لوگ بھائی بھی دیکھا تھا کہ بھئی یہ فیوچر ہمارا فلموں میں ہے تو جانے لگے وہاں پہ آغا صاحب وغیرہ سب تلے گئے تھے دوسرا مراتی تھیٹر وغیرہ زندہ رہا ہندی تھیٹر جو ہے اس کو انہوں نے مروا دیا اس لئے کہ جب یہ بہار جاتے تھے یہ ٹریبلنگ تھیٹر تھا تو جب یہ ایسی جگہ پہ جاتے تھے کہ جہاں پہ تھیٹر ہال نہیں تھے تو وہاں پہ وہ تختیں لگا کے تھیٹر جو بناتے تھے اس کی اجازت دینا بند کر دی تو ان کی کیا ہوا کہ ادھر تو ان کا تھیٹر ہال وہ نکل گیا ادھر صاحب یہ بند ہو گیا تو اس لئے ہمارے پورا تھیٹر تھا ہندوستانی تھیٹر جو ہے ہندوستانی تھیٹر کے بعد کے اندر نائنٹین ففٹی ففٹی ٹو کے اندر فورٹی ایٹ سے شروع ہو گیا تھا ہمارے ایمیچور تھیٹر شروع ہو گیا ایمیچور تھیٹر شروع یوں ہوا تھا کہ جو انگریزی تعلیم سے جو باہر نکل کے آئے تھے جتنے بھی لڑکے تو سکولوں میں کالوجز کے اندر تھیٹر تھے سے منہیں بتایا وہ تھیٹر تھے ہی تھے تو وہ انگریزی ناٹک کیا کرتے تھے خاص کر کے شیکسپیر کے ناٹک شیکسپیر سوسائٹیز بہت بنی اور دیرے دیرے وہ لوگ جو تھے وہ ناٹک شروع کرنے لگے وہاں پہ تو یہ سارے کے سارے انگریزی پڑھے ہوئے تھے جتنے سارے آپ پہلے دیکھیں گے اوٹپلدت، ترونڈروئی، شمو میترہ یہ سب انگریزی پڑھے ہوئے لوگ ہیں جس میں آئے ہلکازی صاحب بھی اور پدمسی بھی یہ سارے کے سارے ہم لوگ بھی انگریزی میں ہی تھے جو تو آئے گی یہ انگریزی ناٹک یہ چلنے گا ہے یہ تو ایمیچیوٹ تھیٹر تھا یہ ایک اچھی چیز تھی جو آتے تھے کرتے تھے اس کے مات میں سارکار جب بنی تو سب سے پہلے نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر جو اپنا الیکشن ہوا تھا اس کے منیفیسٹوں کے اندر نہرو جی نے اپنے ہاتھ سے منیفیسٹوں کے اندر آرٹ اور کلچر لکھا ہوا ہے اس کے مات میں کسی بھی پولیٹکل پارٹی کے منیفیسٹوں کے اندر آرٹ اور کلچر کا نام و نشان تک نہیں ہے اس کی تحت کے اندر ہماری تیلو اکادمیاں بنی اور یہ اکادمیاں جو نیرو جی نے بنوائی تھی یہ اکیڈیمی میں ناٹک کرنے والوں کے لیے نہیں تھی یہ اکیڈیمی وہ ہے جو اکیڈیمک کام کریں گی جو اکیڈیمک کام تو رہا نہیں اور انہوں نے گرانٹ دینا شروع کر دیا اور گرانٹ دینے کے بعد میں دیرے 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 انگریزی ناٹک جو کرتے تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم کہیں پہنچ نہیں رہے تو وہ ہندی میں آئے اردو میں آئے اور آتے آتے دیرے 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 سارا اہمیچور تیٹر جو ہے وہ آج پنپ کے آگیا یہ ایک کافکہ کی جو وہ کہانی ہے میٹامورفیس وہ ایک میٹامورفیس بن کے رہ گیا ہے اہمیچور تیٹر اس کو آپ بند نہیں کر سکتی اس کو رکھنا تو پڑھے گا آپ کو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ پروفیشنل تیٹر نہیں بنا کے دیں گے جیسے کی نیشنل سکول اوڈراما کے جو سٹوڈنٹس پہلے ہی تھا کہ آئیں گے ان کے رپیٹری بنیں گی اور سارے رویندر منز جو پورے ہندوستان میں بنے ہیں وہاں پہ کام کریں گے وہ چیزیں ختم ہو گئیں اب جو نوک لہتے ہیں تو وہ جائیں گے کہاں تو وہ بچارے جاتے ہیں اپنے پیٹ کے خاطر ممبئی میں اب ممبئی کے اندر اتنے لوگ اپنے ہندی بیلٹ کے اتنے لوگ آتے ہیں اگر ہی تمہیں تو دھوڑ دیجئے ہندی بیلٹ کے آتے ہیں کہ وہ بھیڑ میں جا کے وقت ہو جاتے ہیں اب ان کا حالت یہ ہوئی آتی ہے کہ نہ وہاں رہ سکتے ہیں اور نہ وہاں پہ گھر پہ آ سکتے ہیں یہ کو صحیح کہہ رہا ہے تو سر آج کی جو سچویشن ہے ٹھیٹر کی اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں سر سر جبار باتا ہوں تو ایڈ دی مومنٹ اس کا کوئی نہ تو اس کا مقصد ہے نہ کوئی بھی ہے بہت سے لوگوں میں تو یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ میں یہ نہ تکر چھو رہا ہوں کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ آئیڈیولوجکلی تو لیفٹسٹ ہیں اور نہ تکر رہے ہیں بلکل رائٹسٹ بہت سارے لوگ رائٹسٹ ہیں گھوڑ رائٹسٹ انہوں نے لیفٹس کے نہ تکار کو وہ کام کرنے ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میں نہ تک کس کیلئے کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کیا مقصد ہے کیا ہے اور شام کے وقت میں دو گھنٹے آپ رہیسل کر کے کوئی آپ کہہ دیں کہ میں کریٹیوٹی کام کر رہا ہوں تو کام ہو نہیں سکتا اور اس کے براند میں ناٹک کار بن کے نہیں آ رہے ہیں سب سے بڑا بھاری نقصان جو ہوا ہے وہ ہوا تھا فورڈ فاؤنڈیشن کے گرانڈ سے انٹین سیونٹیز کے اندر فورڈ فاؤنڈیشن نے ایک بہت ہی سازش کے طور کے اوپر یہ دیا تھا کہ آپ کو موڈرن تھیٹر کے اوپر اگر آپ کو شختی ساری بنانا ہے تو فوک تھیٹر کا استعمال اس میں کریے تو لوگوں نے فوک تھیٹر کا استعمال شروع کیا فوک تھیٹر میں آپ کیا دیں گے فوک تھیٹر کے اندر آئیڈیولوجی تو ہے ہی نہیں تو آپ کا کیا ہوا کہ اگر دیکھیں کوئی شادی کا سین کرنا ہے یہ سین کرنا دی تو آپ ہی کر لیں گے اس میں ناٹک کار دی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو سیونٹیز کے اندر جو ہمارا تھیٹر بلکل عروش میں جا رہا تھا وہ انہوں نے برباد کر کے اور ناٹک کو بالکل ختم کر دیا آج ہنڈی تھیٹر کے بیلٹ کے اندر کوئی بھی ایسا تھیٹر ناٹک کار نہیں ہے جس کو ابھی آپ مان سکیں ایک دو کو چھوڑ کے جو ہوتے ہیں ناٹک ہو رہے ہیں کوئی ہی ناٹک کار نہیں ہے اور ناٹک کوئی لکھے گا تو کس کے لئے لکھے جب وہ کوئی کرنے والا نہیں ہے اگر آپ نے اپنا اچھا ناٹک اگر کسی ایمیچر کو دے دیا تو برباد ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ ناٹک کھیل دیا تو پھر کہتی ہے تو کھیلا ہوا ناٹک ہے تو کوئی کھیلتا نہیں ہے رویلٹی بچانے کوئی ملتی نہیں ہے تو یہ ایک سسٹم جو ہے بہار کا سسٹم یہ ہے کہ جتے بھی تھیٹر ہیں میں آپ کو بہار کے مطلب ہے کہ میں راشیہ لاتویا لاتویا میں ایک مہنے رہا ہوں تھی تھیٹر سیکھنے کے لئے وہاں پہ اور یہ پورا کا پورا آپ کے کانٹیننٹ پورا تھیٹر میں نے دیکھا جرمنی، اٹلی، فرانس، وغیرہ سب فنلینڈ، وغیرہ سب اس کے جتنے بھی تھیٹر ہیں دیار سبسیڈائیز بائی دی گھرون اینڈ میونیسپلٹی لکس آفٹر دو واقعی میونیسپلٹی لکس آفٹر کرتی ہے سارے کیریکٹرز کو سارے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہیں وہاں پہ تین تین ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ہر ایک تھیٹر کے اندر جو کہ ناٹک کرتے ہیں ان لوگوں کو ناٹک کار میں جو کر رہے ہیں ان کو ناٹک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ صبح سے لے کے شام تک ڈائلیکشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ہر ایک تھیٹر کے پاس میں ایک ایجنٹ ہوتا ہے لٹری ایجنٹ وہ ناٹک پڑھتا ہے تو جو ناٹک لکھتے ہیں وہ اس کو جا کے دیتے ہیں وہ سیلٹ کرتے ہیں سیلٹ کرنے کے بعد کے اندر وہ ڈیریکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے اور ڈیریکٹر اور ہر تھیٹر کے اندر تین تین تھیٹر دیں ایک بڑا ایک میڈیم اور ایک ایک ایکسپریمنٹر اور تینوں ناٹک ایسے بنے ہوئے ہیں تھیٹر کے اندر کے ان کی جو انٹرنس جو ہے بلکل الگ الگ اور تینوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور پورے کے پورے فول آوس جاتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان چیز کو سسٹم کو لے کیوں نہیں سکتے اگر آپ یہ سسٹم کو لیتے ہیں یہ اس سابutzہ رنگمنچ بنایا ہوئے ہیں رمینڈر منچ رمینڈر منچ یہاں پر جہپر میں جوارکالاکینڈر بنا ہوا ہے جوارکالاکینڈر کی تو پہلی ریپورٹ میں ہم نے دیا ہوا ہے پرام دے ڈراما کی ریپورٹ جو ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پرEN پہ رپیٹری ہوگہ اگر وہاں پہ رپیٹری ہے تو رپیٹری کو ایک کے بعد ایک کے بعد ناٹک کرنا پڑے گا تو ناٹک آپ کو طال Helena لانا پڑے گا آپ کسی سے لکھوانا پڑے گا آپ کچھ کرنا پڑے گا ناٹک نہیں ہوں گے تو آپ کریں گے کیا آپ پرانی ناٹکوں کے اوپر آپ باسی ناٹک لگنے کو نہیں دے سکتے تو یہ جو سسٹم ہے اس سون ایسی سسٹم ہے تو جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ آئیں گے یا اپنے پاس میں آپ کام کرتے کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیپٹی بن جائے گی وہ نیپٹی جو ہے اس میں پروفیشنل ڈیزم آئے گا تب ناٹک دیکھنے والے بھی کریں گے کہ بھائی سیٹ کیسا بنا ہے یہ کیسے بنا ہے کیونکہ آپ کو جو تھیٹر ہے وہ تو آپ تو فلم بنے چکے آپ نے دیکھئے تو everything should be there آج آپ کا ناٹک کر رہے ہیں آپ کی ناٹک کی سکرپٹ کمزور ہے سیٹ ہے ہی نہیں اور آپ ناٹک کی ایکٹنگ بھی کمزور ہے تو چوں آ کے آپ کے ناٹک دیکھیں گے وہ حرام سے بیٹھ کے تین مجرد دیکھے گا کیسے ہی ملے کم سے کیا مفتو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ یوت کو کوئی میسیج دیں یوت کو یہی ہے بھائی کہ اگر تمہیں تھیٹر میں آنا ہے تو پہلے تو سب پہ ڈفن بانت گیا ہو اور یہ سوچ لو کہ مجھے تھیٹر میں کام کرنا ہے اور جو سونر چیئے تمہیں اور سیکھنے کی تابنہ ہونی چاہیے اور ایسا نہیں کہ میں بس ہیرو بن جاؤں گا اوبر نائٹ وہ نہیں ہوگا ایک جنون جنون بہت کٹھن ہے ڈگر تھیٹر کی آپ کو کام کرنا ہے تو تھیٹر کے اندر ہونا چاہیے اور ایک چیز جب تک نعم پیدا نہیں کریں گے جب تک کنا تو آپ زندہ رہیں گے نہ تھیٹر میں زندہ ہوں تو تھیٹر زندہ ہے اور تھیٹر زندہ ہے تو میں زندہ ہوں موسیقی موسیقی موسیقی